ایک بڑھا یہودی عالم اوٹ پر سوار ہو کر مدینہ آیا اور پوچھنے لگا کوئی مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتا سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کو ان سے کیا کام ہے تو یہودی عالم نے ایسی بات کہی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ایک یہودی عالم دین تھا اس کا نام تھا جل بیب اس کا ایک لڑکا حباب نام حسن و جمال میں یکتہ تھا بڑا خلیک یعنی خوش اخلاق اور کمال صرت اتفاقاً اس نے اپنے والد کے خزانے میں ایک ڈبیا دیکھی جو سرخ موتیوں سے بنی ہوئی تھی اور اس پر مشک کی مہر لگی ہوئی تھی تاکہ کوئی شخص اسے کھول نہ سکے نہ اندر دیکھ سکے لڑکے نے اس ڈبیا کو دیکھا تو بڑا غزبناک اور خوشمگی ہو کر باہر نکلا باپ نے وجہ پوچھی تو کہنی لگا ایک عرصہ ہو گیا ہے آپ نے ایک چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھی مگر یہ ڈبیا ہمیشہ بند رکھی ہے حالانکہ میرے ساتھ آپ کی شفقت و محبت بہت زیادہ ہے باپ نے بتایا بیٹا اس میں جاہرات ہیں نہ خزانہ اس میں چند اوراک ہیں جن پر ایک عربی کا نام لکھا ہوا ہے جب تم علماء کی مجالس میں بیٹھ کر فاضل ہو جاؤ گے اور ہر بات سمجھنے لگو گے تو اس کا مطالعہ بھی کر لینا چونکہ ابھی تم ناپختہ ذہن ہو اس لئے ڈبیا کا راز دیدہ دانستہ پوشیدہ رکھا گیا تھا ایک دن جل بیب بادہ نوشی میں مشغول تھا حباب یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے والد کے خزانے میں گیا اور اس ڈبیا کے کھولنے میں مشغول ہو گیا جس کے لئے رازداری سے کام لیا جا رہا تھا مہر توڑ دی گئی ڈبیا کا ڈھک نہ کھولا ہی تھا کہ نور کی ایک شعہ نمودار ہوئی جس کے سامنے چراح کی روشنی ماند پڑ گئی ڈبیا کے اندر دو سفید ورک دکھائی دیئے جن پر لا الہ الا اللہ محمد قصول اللہ لکھا تھا اس کلمہ طیبہ کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصاف حمیدہ لکھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورو پیوستہ یعنی بھویں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوں گی داڑی مبارک گھنی ہوگی جسے بھی اس کا زمانہ میاثر ہو اس کی بات سنیں اس کا کلام قرآن ہوگا اس کا دین اسلام ہوگا وہ انسانوں کو خدا کی عبادت کی دعوت دے گا مخالفین سے نہیں ڈرے گا حباب کی نگاہیں اس کاغذ پر پڑی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں اتر گئی اس کاغذ کو آنکھوں پر ملا چوما اور کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش میں معلوم کر سکتا کہ آپ خاکی ہیں یا نوری آسمانوں پر ہیں یا زمین پر دریاؤں میں رہتے ہیں یا زنگلوں میں اس نے اپنی محرومی اور سوگواری کا اس انداز سے اظہار کیا کہ بے ہوش ہو گیا چند لبوں بعد اس کی والدہ بھی اس کے کمرے میں آئی بیٹے کو بے ہوش پا کر حیران رہ گئی اس کے باپ کو بولایا بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے چہرے سے چہرہ ملنے لگا ماتھے کو چومنے لگا رو رو کر اپنے بیٹے کی بے ہوشی پر حسرت و غم کا اظہار کرنے لگا جب نوجوان لڑکا ہوش میں آیا والدین کو اپنے سرحانے غم زدہ اور پریشان پایا مگر غصے میں آ کر کہنے لگا اے والد محترم تم میری آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھتے اور بڑھاپے کی باوجود اس رحمت الہی سے محفوظ نہیں ہوئے آپ مجھے کفر کی تعلیم دے رہے ہیں اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی اتباہ سے محروم رکھنے کی کوشش کرتے ہو باپ یہ باتیں سنتے ہی غصے میں پاگل ہو گیا لڑکے کو بالوں سے پکڑ اور زمین پر دے مارا اور زور زور سے مارنے لگا جب اس کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو حائی بن اختب کعب بن اشرف اور ابو لبابا وغیرہ اس کی سفارش کے لیے آئے انہوں نے دیکھا کہ باپ بیٹے کو عزا دینے کو پاگل ہوا جا رہا ہے انہوں نے اسے زبردستی منع کیا مگر وہ کسی صورت بچے کو سزا دینے سے نہ رکھتا تھا لوگوں نے اس سے بچے کا قصور پوچھا تو کہنے لگا اس کا قصور تو سزا قتل کے لائک ہے جب تک میں اسے قتل نہ کر دوں گا ہاتھ نہ رکوں گا پھر اس نے بتایا یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے اپنے آبا و اجداد کا مذہب ترک کر چکا ہے ان لوگوں نے اس بچے کو نصیحت کرنا شروع کی اور کہا بیٹا تمام لوگ تو ہم سے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں لوگ ہماری اتباہ کرتے ہیں لیکن تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ میں لگے ہوئے ہو اسے چھوڑ دو اور اپنے سابقہ دین پر قائم رہو حباب کہنے لگا میں نے سوچ بچار کرنے کے بعد ان وہمی اور فرسودہ دینوں کو ترک کر دیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صراط مستقیم کو اختیار کر لیا ہے ان پر ایمان لایا ہوں ان لوگوں نے اس نوجوان کو بڑی الٹی سی دی نصیحتی کی مگر وہ اپنے نیک ارادے پر ڈٹا رہا ان یہودی مشایخ نے کہا چونکہ یہ لڑکا نازو نام کا پلہ ہوا ہے زندگی کے مسائب اور تکالیف کا احساس نہ رکھتا سنن ابودعوت شریف میں ہے کہ یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ بیٹا سودہ لے کر آؤ تو وہ گیا لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک بھی اس لڑکے پر پڑی وہ لڑکا وہیں بیٹھ گیا اور لڑکے کو بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی ادھر اس لڑکے کا باپ اس کی انتظار میں کبھی گھر کے اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا آیا نہیں ابھی تک اس انتظار میں سورج غروب ہو گئی اور مغرب کی نماز ہو گئی جب لڑکا شام کو گھر آیا تو باپ نے پوچھا ارے نادان اتنی تاخیر کر دی واپس آنے میں باپ نے بڑے غصے میں کہا کہ بڑا نادان اور پاگل ہے میں نے کہا تھا جلدی آنا تم اتنی دیر کر کے آئے ہو اور تمہیں سودہ لینے بھیجا تھا تم خالی ہاتھ واپس آ گئے اس لڑکے کے باپ نے زوردار آواز سے کہا سودہ کہاں ہے اور کہتا ہے خرید چکا ہوں بیٹا کہتا ہے بابا یقین کرے سودہ خرید آیا ہوں باپ بولا تو دکھا کہاں ہے بیٹے نے کہا کاش تیرے پاس وہ آنکھیں ہوتی تو ججھ دکھاتا میرا سودہ کیا ہے میرے بابا میں تمہیں کیا بتاؤں میں کیا سودہ خرید لیا ہوں باپ نے بولا چل چھوڑ رہنے دے اس یہودی کا لڑکا روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا وہ یہودی کا ایک لوتا بیٹا تھا یہودی لڑکے سے بہت پیار کرتا تھا اس لئے اس نے اپنے لڑکے سے کچھ نہ کہا کچھ دن بعد یہودی کا لڑکا بہت بیمار ہو گیا کافے دن بیمار رہا اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری اتنی ہو گئی کہ لڑکے کو کروٹ لینا مشکل ہو گیا تھا اور پھر قریب المرگ ہو گیا یہودی بہت پریشان تھا پھر بھاگا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور بولا میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ تو جانتے ہی ہیں میں یہودی ہوں مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے گیا ہے اور قریب المرگ ہے آپ کو رات دن یاد کر رہا ہے کیا ممکن ہے کہ آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے معشوق عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے کہ یہ میری عارضو پوری ہو جائے گی کہ میرا لڑکا بڑھنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدہ کر لیں وہ کسی اور چیز کی عارضو نہیں کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر اٹھو عمر اٹھو حالی چلو چلیں عثمان آؤ باقی بھی جو سب ہے چلیں آپ کے عاشق قائد دیدار ہم بھی کریں اپنا دیدار اسے دیتے ہیں آخری لمحہ ہے آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں چلو چلتے ہیں لڑکہ اپنے باپ کا مو تکنے لگا تو وہ یہودی بولا میرا مو کیا تکتا ہے ابو القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کر لو لڑکہ بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس تم کلمہ پڑھو میں جانوں اور جنت جانے تم میرے ہو جاؤ جنت بھی تو میری ہے جنت میں لے جانا یہ میرا کام ہے لڑکے نے کلمہ پڑھا اندر چلا گیا آنکھیں بند ہوئیں لب خاموش ہوئے اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ دونوں مخالف ہیں اس لئے یہ لڑکہ اب میرا نہیں رہا یہ اب اسلام کی مقدس امانت ہے کاشانہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھے تب ہی اس کی عزت ہے لے جاؤ اس کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اٹھاؤ عمر اٹھاؤ عثمان آگے بڑھو بلال آو تو صحیح علی صلو دو کندھا سب اٹھاؤ اسے حضور اقتص صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے اس اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا اللہ اکبر کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو علی عثمان ابو بکر عمر بن خطاب اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ جیسی مشہور شخصیات کندھا دے کر لے جا رہے ہوں اور آگے آگے حضور اقتص صلی اللہ علیہ وسلم قبر تیار ہوئی کفن پہنایا گیا حضور اقتص صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے قبر میں کھڑے ہوئے کافی دیر کھڑے رہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے مکمل پاؤں مبارک نہیں رک رہے تھے کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی زردی چھائی ہوئی تھی تھاکن محسوس ہوئی اللہ غنی صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرہ ہے پہلے تو یہ ارشاد فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے تو حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ ہی رکھتا تھا پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی میں نہیں جاتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے پھر صحابہ اکرام نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے ہمیں کہتے ہیں ہم چلے جاتے تو سبحان اللہ کیا خوبصورت جواب دیا کہ میں نے اس لڑکے کو بولا تھا کہ تیری قبر کو جنت بناوں گا تو اب اس کی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور ہوریں اس عاشق کے دیدار کیلئے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ شام میں ایک یہودی رہتا تھا وہ ہفتے کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا ایک دفعہ تورات کھولی تو اس نے چار مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی تو یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو آٹھ جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نات اور وصف کا ذکر پایا اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا تیسرے ہفتے تورات کھولی تو یہ ذکر بارہ جگہ معذود پایا یہودی یہ سوچنے لگا کہ اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس ذکر سے پور ہو جائے گی اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے تو انہوں نے بتایا کہ ایک جھوٹا شخص ماظر اللہ بہتر یہی ہے کہ تو اسے نہ دیکھے یہودی کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی قسم مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو ساتھیوں نے اجازت دے دی یہ اپنی سواری پر سوار ہو کر رات دن منزل بمنزل چلتا رہا مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلمان سے ملاقات ہوئی بہت خوبصورت دیکھ کر سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے علاقہ آپ کو اس دنیا سے سفر کیے تین دن ہو چکے تھے حضرت سلمان اس بات سے روئے اور کہا میں تو ان کا خادم ہوں وہ بولا آپ کہاں ہیں اب سلمان سوچنے لگے اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو واپس ہو جائے گا اگر یہ کہہ دوں موجود ہے تو جھوٹ ہوگا بلاخر کہنے لگے میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس دے چلتا ہوں محسید میں آئے تو سب کے سب صحابہ غم کی تصویر بنے ہوئے تھے یہودی یہ سمجھ کر کہ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور موجود ہوں گے کہنے لگا السلام علیہ کا یا محمد کا کلمہ پکارا جس سے تمام صحابہ میں کوہرام مچ گیا اور آہ وقا کرنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے تو کون ہے جس نے ہمارا زخم تازہ کر دیا ہے کوئی اجنبی شخص معلوم ہوتا ہے شاید تو جے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تین روز پہلے وصال ہو چکا ہے یہ سنکر وہ یہودی چیخنے لگا ہائے میرا غم ہائے میرے سفر کی ناکامی اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی جن ہی دیا تو کاش میں تورات نہ پڑتا اور وہ بھی پڑھی تھی تو کاش آپ کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی اور اگر یہ بھی ہو گیا تھا تو مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو جاتی پھر کہنے لگا یہاں پر علی موجود ہیں جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعریف کرائیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے پڑے اور فرمایا میرا نام علی ہے وہ بولا میں نے تیرا نام تورات میں دیکھا ہے ہسی کے وقت دانتوں سے نورانی شواہ نکلتی تھی سینے سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی ہتیلیوں پر گوشت تھے قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھی مثلا کوہنیاں اور گھٹنے آپ کے شانوں کے درمیان موہر نبوت تھی یہودی کہنے لگا علی تنہیں جو کچھ بتایا صحیح بتایا تورات میں آپ کی تعریف و توصیف اسی طرح معجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا ہو تو میں اسے سونگ نہ چاہتا ہوں فرمایا ہاں سلمان جاؤ فاطمہ سے کہو اپنے اببہ کا جببہ ذرا بھیج دو سلمان دروازے پر آئے اور آواز دی اے فخر الانبیاء کے دروازے اندر حسن حسین رضی اللہ عنہ رو رہے تھے اے حضرت دروازے کو کھٹ کھٹانا پڑا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی آواز آئی یتیموں کا دروازہ کون کھٹ کھٹا رہا ہے حضرت سلمان نے اپنا نام بتایا حضرت علی کا پیغام دیا وہ روتے ہوئے بولی میرے اببہ کا جببہ کون پہنے گا حضرت سلمان نے سارا قصہ سنایا آپ جببہ نکال کر لے آئی جو سات جگہ سے خجور کے ریشے سے سلا ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ کر سونگا پھر دوسرے صحابہ اکرام نے پھر یہودی پکڑ کر سونگنے لگا اور کہتا تھا واہ ایسے امدہ خوشبو ہے پھر قبر شریف پر حاضر ہوا آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تو واحد ہے یکتہ و یگانہ ہے کائنات تی نیاز مند اور تُو بے نیاز ہے اور میں بھی یہ گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر شریف بارا تیرا حبیب ہے جو کچھ اس نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں اے اللہ اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح کو ابھی قبض کر لیے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی نانوے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں